میں ایک ایسے نوجوان کو دعوت دے رہا ہوں جس نے عمران خان کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک لمبار سا گزارا آپ سب کی بربور تعلیوں میں ایم پی اے ہمارے لاہور سے حافظ فرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی شہلی صدری ویسر لی امری وحلق دم من لسانی افقہ قولی میرے عزیز دوستوں ساتھیوں بزرگوں اور نوجوانوں اور اہریان لہور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے پنڈال بھر دیا ہے اور فارم سنتالس کی حکومت کو بھگا دیا ہے میں آج آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ عمران خان سے کس ویسے چلتے ہیں عمران خان کیا بات کرتا ہے آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہے انصاف کی بالا دستی کی بات کرتا ہے عمران خان کس نظام کی بات کرتا ہے اس نظام کی بات کرتا ہے جس میں صدیق کی صداقت ہو عمر کی عدالت ہو حثمان کی شرافت ہو اور علی کی شجاعت ہو وہ نظام وہ نظام اس ملک کی شرافیہ کو قبول نہیں ہے بھر آج آپ کو رات کو نو سی ملا اور اس کے باوجود اجازت نامے کے باوجود ساری رستے بند کر دیئے کنٹینر لگا کے وہ شاہر نے انہی حکمرانوں کے لئے کہا تھا جب کمینے عروج پاتے ہیں جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کتے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھونکوں سے ہی بھول جاتے ہیں آج آپ لوگوں کو اور اہلیان لہور کو میں مبارک بات دیتا ہوں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی بگر آج آپ کو بتانا ہے آج اس جلسے کا سربالہ ادھر مجود ہے اور لڑا راستے میں وہ آ رہے ہیں میں یہاں تمام لوگوں کو اور بالخصوص اہلیان لہور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح رات و رات آپ نے پندال سجایا رات و رات اس پندال کو بھرا یہ جلسہ کا نظر آ رہی ہے اپنے دائیں طرف دیکھیں رنگ روڈ پہ ایک دوسرا جلسہ ہو رہا ہے یہ عمران خان کی محبت ہے یہ عمران خان کی عقیدت ہے میں اپنی بات کا اختتام انہی اشار پہ کروں گا اور یہ اشار عمران خان کے بارے میں ہے منافقوں کی زمین پہ رہ کے محبتوں کے میں خواب دیکھوں منافقوں کی زمین پہ رہ کے محبتوں کے ایک کھلتا گلاب دیکھوں حق شناسی ہو جس کا شعبہ حق شناسی ہو جس کا زندہ لاشوں کے جمگٹے میں کوئی تو ایسا شباب دیکھوں کوئی تو ایسا شباب دیکھوں اور اس شباب کا نام ہے عمران خان مطابق